ایک رشوت خور پٹواری کو جو ہے ڈی سی کشتوار کی جانب سے جو ہے سسپینڈ کیا گیا اب آپ کو بتا دوں کہ کلیر بتا دوں پوری خبر کیا آپ کو بتا دوں خبر یہ نکل کے سامنے آ رہی ہے ڈی سی کشتوار کی جانب سے جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ ایک روینیو اوفیشل کو جو ہے سسپینڈ کیا جائے آپ کو بتا دوں یہ بھی کہا جا رہا ہے پوری ریپورٹ میں کہ ایک ویڈیو جو ہے بڑے پائمانے پہ وائرل ہوا تھا جس میں صاف طور پر جو یہ ریوینیو اوفیشل ہے یہ برائب لیتا ہوا نظر آیا تھا یعنی کہ یہ بازابتہ طور پہ رشوت لیتا ہوا نظر آیا تھا اس کے بعد یہ بتا دوں کہ کشتوار ڈیپٹی کمیشنر دنویش کی یادوں کی جانب سے یہ آرڈر نکالا گیا کہ انہیں جو ہے وقتی طور سسپنڈ کیا جائے جو کہ پٹواری کا نام ونیت کمار بتایا جا رہا ہے جن کا جو ہے ویڈیو وائرل ہوا تھا اور صاف طور پر اس ویڈیو میں یہ دکھائی دے رہا تھا کہ یہ رشوت لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو بتا دوں کہ اس کے بعد صاف طور پر یہ تحصیدار کو آگاہ کیا گیا کہ یہ اپنے عہدے کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں اور میسیوز کر رہے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ صاف طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ان کی کاروائی ہونی چاہیے اور پوری رپورٹیں نے پندرہ دن کے اندر اندر چاہیے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی جگہ پہ دوسرا پٹواری فلال وقتی طور تیناد کیا جائے جو کہ دیلی روٹین ورک کو سمحالے اور صاف طور پر نیکسٹ آرڈرز تک انہیں فردر آرڈرز تک وہی پہ تیناد کیا جائے تاکہ جو ہلکا ہے یعنی کہ یہ بتایا جا رہا ہے جانے کہ وہ ایریا ہے جو اس پٹواری کے اندر آتا تھا جنہیں وقتی طور سسپینڈ کیا گیا وہاں پہ کوئی پرابلم یعنی کہ سمسیہ نہ کھڑی ہو یہ ویڈیو جو ہے وائرل ہوا تھا اور اس ویڈیو میں صاف طور پر کیمرہ میں دکھائی دے رہا تھا کہ پٹواری جو کہ ویلیج ماسو کا ہے وہ وازابتہ طور پر رشوت لیتے ہوئے نظر آ رہا ہے یعنی کہ ماسو ویلیج کا جو ہے ویڈیو ایک وائرل ہوا تھا لاسٹ ویک میں اور سرکولیٹ ہوا تھا سوشل میڈیا پہ اس میں صاف طور پر یہ دکھائی دے رہا تھا کہ یہ رشوت لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے بعد وقتی طور کاروائی ڈی سی کی جانب سے کی گئی ہے اور سلام ہے اور سلیوٹ ہے اسے ڈی سی کو جنہوں نے وقتی طور کاروائی کی اور ان پٹواریوں کا خاص طور پر سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے جتنا بھی چاہے ان پر شکنجہ کس لو مگر یہ اپنی حرکت اسے جو ہے باز نہیں آتا ہے میں سارے پٹواریز کو یہاں پر ٹارگٹ نہیں کر رہا لیکن ان کو کر رہا ہوں جو اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں اور ایک مظلوم قوم سے جو ہے رشوت ہڑپنے کی یعنی کہ پیسے ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں چاہے پانچ ہزار کا کام ہو اس میں جو ہے چار یا ساڑھے چار ہزار یہی جو ہے بازابتہ طور پر لے لیتے ہیں اور اس کے بعد میں یہ بتانا چاہوں گا صاف طور پر یہ کہا گیا ہے جو کہ کیول کرشنے ہے پٹواری حلکہ گلابورا کے ان کو تینات کیا گیا ہے فلال وقتی طور جو ہے یہ ڈیلی روٹین ورک جو ہے وہ سمالنے کا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ پٹواری حلکہ جو ہے ماسو کے جو ہے باقاعدہ طور پر یہ ورک سمالیں اور باقاعدہ طور پر آرڈرز کا انتظار کریں اس کے بعد ڈیپوٹی کمیشنر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وقتی طور جو ہے ان پر کاروائی بھی ہونی چاہیے اور تحصیل دار کو جو ہے یہ بازابتہ طور کہا گیا ہے کہ آپ پورا جو ہے انکائری کریں آخر کار میٹر کیا تھا کیا وجہات کیوں جو ہے یہ رشوت لی انہوں نے اور کس طریقے سے کس حد تک یہ جو ہے صحیح ہے فلال جو رشوت خور پٹواری ہے ان کا نام جو ہے ونید کمار بتایا جا رہا ہے اور ڈی سی کشتوار کی جانب سے مبارک بات ہے کہ ڈی سی کشتوار نے جو ہے باقاعدہ طور پر ایک بہت اچھا کام کیا ہے کیونکہ غریبوں کا حق کھانا گناہ ہے اور اپنے عہدے کا غلط فائدہ اٹھانا اور اس طریقے کی جو ہے باقاعدہ طور پر گھنیونی حرکت کرنا یہ غلط کام ہے تو فلال وقتی طور کے لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ فردر جو آرڈرز ہیں وہ ان کا انتظار کیا جائے اور پندر دن کے اندر اندر جو ہے انہیں رپورٹ چاہیے کہ آخر کار کیا وجوہات ہیں اور کیا انویسٹگیشن جو ہے ان پر ہوگی وہ بھی پتا چلے گا فلال وقتی طور کے لیے جو ہے سسپنڈ کر دیا گیا اب میں آتا ہوں پٹواریز پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر اس سال کے اگر بات کرے تو بہت ہی زیادہ خبریں جو ہے پٹواریز کو لے گئے کوئی پانچ سو پہ رشوت کھاتا ہے پانچ سو روپے رشوت لیتا ہے کوئی ہزار روپے کوئی پانچ ہزار کوئی دس ہزار کوئی پچیس ہزار رشوت لے کے جو ہے اسی طریقے کی حرکتیں کرتا ہے اور محض اگر کسی کو اپنا کام کروانا ہوا اور کام کے بارے میں جو ہے تھوڑی بہت انفورمیشن کرٹا کرنے یا پھر سپورٹ چاہیے ہوا یا پھر نظر و ساز کرنا ہوا کام پہ اس پہ بھی جو ہے یہ پٹواریز صحاب رشوت لیتے ہیں اور یہ فری میں نہیں جاتے ان کو جو ہے ایک تنخواہ سرکار دیتی ہے اور دوسرا یہ لوگوں سے ہڑپنے کی جو ہے کوشش کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اسی طریقے جو ہے باقاعدہ طور پر کاروائی ہونی چاہیے اور ہر ایک پٹواری یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے جو ہے لوگوں کا غلط استعمال کرتے ہیں اور لوگوں سے پیسہ ہڑپنے کی جو ہے کوشش کرتے ہیں فلال وقتی طور پر سسپینڈ کیا گیا یہ بھی پھر سے بتانا چاہوں گا کہ ڈی سی کشتوار کی جانب سے وقتی طور پر کاروائی جو ہے کی گئی ہے اس معاملے کے اور معاملہ جو ہے باقاعدہ طور پر تحقیقات کے لیے چھوڑا گیا ہے اور پندہ دن کے اندر اندر جو ہے ڈیٹیل مانگی گئی ہے آپ دیکھنے والی یہ بات ہے کہ آپ مزید نکل کے سامنے آتا ہے مگر ایک سبب ہے باقی پٹواری اس کے لیے کہ آپ کسی غریب کا حق نہ کھائیں اور کسی غریب سے پیسے ہڑپنے کی کوشش نہ کریں دیکھتے ہیں ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ